موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ اسپورٹس پاکستان سپر لیگ دوہزار بیس کے پلے آف مرحلے کے آغاز میں اب دنوں نہیں گھنٹوں کا فرق باقی ہے جہاں کل چودہ نومبر کو کراچی کے نیشنل سٹڈیم میں کوالی فائر اور ایلی مینٹر وان میچ کھیلا جائے گا اس ریپورٹ میں ملتان سلطانس اور کراچی گینس کے مابین کھیلے جانے والے پہلے کوالی فائر میچ کا پریویو پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ دونوں ٹیموں کے سابقہ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ آخری پانچ میچس کے نتیج اہم کلاری اور پلنگ الیونس ملحظہ کر سکیں گے جبکہ ایلی مینٹر وان میں مدے مقابل پشاور ظلمی اور لاہور کلندرت کا پریویو بھی اگلی ویڈیو میں وارلڈ سپورٹس پر پیش کیا جائے گا پی ایسل دوہزار بیس کے راؤنڈ محلے کی ٹاپ ٹیم ملتان سلطانس اور دوسرے نمبر پر رہنے والی کراچی کینگس کے مابین کالی فائر میچ کل یعنی چودہ نمبر کو سپیر تین بجے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کی فاتح ٹیم فینل کے لیے کوالیفائی کر لے گی جبکہ شکست کھانے والی ٹیم کے پاس مزید ایک موقع ہوگا جو اسی روز کھیلے جانے والے ایلی مینٹر وان کی فاتح ٹیم سے اگلے روز مقابلہ کرے گی جو ایک طرح سے سیمی فینل ہوگا پی ایسل فائیف میں کراچی کینگس اور ملتان سلطانس کی ٹیمیں دو بار مدے مقابل آئیں جن میں سے پہلے میچ میں ملتان سلطانس باونڈ رنس کے بڑے مارجن سے فاتح رہی جبکہ اگلا میچ بارش کی نظر ہوا پی ایسل فائیف کے رونڈ مرحلے میں آخری پانچ پانچ میچس میں دونوں ٹیموں کے نظائج دیکھیں تو دونوں ہی ٹیمیں اپنے آخری پانچ پانچ میچس میں دو دو کامیابیاں حاصل کر سکیں ملتان سلطانس کے آخری پانچ میں سے دو میچس بارش کی نظر ہوئے جبکہ ایک میچ میں شکست کا سامنا کیا جبکہ کراچی کینگس کا ایک میچ بارش کی نظر ہوا جو کہ ملتان سلطانس ہی کے خلاف تھا جبکہ دیگر چار میں سے دو میچس جیتے اور دو میچ شکست کھائی ملتان سلطانس اور کراچی کینگس کی مشترکہ بات یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کو اپنے آخری میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پلے آف مرحلے میں کراچی کنگز کو ٹورنمنٹ کے ٹاپ اسکورر بابا رازم جیسے بیٹسمن کی خدمات حاصل ہیں جبکہ الیکس ہیلز اور شرجیل خان کے علاوہ کیمران دلپورٹ جیسا خطرناک پلے بھی کراچی کنگز کی پلنگ الیون کا حصہ ہوگا ان چاروں بیٹسمنوں نے راؤنڈ مرحلے میں شاندار کارکردگی کا مظہرہ کیا تھا البتہ افتغار احمد ناکام رہے تھے باولنگ میں کراچی کنگز کے پاس محمد آمیر، احمد وسیم اور امید آصف جیسے ہتھیار موجود ہیں البتہ راؤنڈ مرحلے میں ان کے دوسری ٹاپ وکیٹ ٹیکر کرس جارڈن پلے آف مرحلے میں کراچی کنگز کو دستیاب نہیں ہوں گے یوں پلے آف میں کراچی کنگز کی باولنگ احمد وسیم اور محمد آمیر کے گرد گھومیں گی ملتان سلطانز کے خلاف کوالی فائر میج کے لیے دستیاب بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل کراچی کنگز کی پلے انگلیون ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی دوسری جانب ملتان سلطانز کے پاس ان فارم اپنر اور کپتان شان مسود کے علاوہ ریلی رسو اور کشجل شاہ جیسے بیٹسمن موجود ہیں جبکہ شاید افریدی جیسے پنچ ہٹر بھی ملتان سلطانز کو دستیاب ہوگا ملتان سلطانز کا بولنگ اٹیک آس درجے کا ہے البتہ ٹی ٹوینٹی اسپیشلس بولر سوہل تنویر کے علاوہ عمران طاہر اور شاید افریدی ان کی بولنگ سٹرنگ ہیں کراچی کنگز کے خلاف کوالی فائر میج کے لیے ملتان سلطانز کی پلے گلیون ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی شاین مسود، زشان اشرف، ریلی ارساو، برنڈن ٹیلر، شاید افریدی، خوشجل شاہ، جوے ڈینلی یا روی بھپارا، سوہل تنویر، جنید خان، عمران طاہر، محمد الیاس یا محمد ارفان